وزیر اعظم عمران خان پنجاب کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کی صورت میں مرکز میں عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی حکومت بچانے کے لیے سینئر راہنماؤں کی وزیر اعظم کو تجویز وزیر اعظم آج لاہور میں اس حوالے سے اہم فیصلہ کریں گے اپوزشن اور حکومتی اتحادیوں کے رابطے تیز ایمکیو ایم آج سابق صدر آصف علی زرداری سے ملے گی ملاقات دو پہر دو بجے ہوگی وزیر اعظم مراد علی شاہ بھی اسلام آباد طلب ایمکیو ایم سے ملنے سے پہلے آصف زرداری اور مراد علی شاہ مشاورت کریں گے آصف علی زرداری سے پہلے ایمکیو ایم وفد کی چودری براتران کے ساتھ نشست پارلمنٹ لاؤ جس میں ہونے والی ملاقات میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے پر اتفاق بلاول خطو آج ارکان اسمبلی کو زہرانہ دیں گے تمام ارکان کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے حکمت اعملی پر غور ہوگا نیازی جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں لفظ زبان پر نہیں لائے جا سکتے جہاں جا رہے ہیں غلازت کے ڈھیر مہا پر جمع کر کے جا رہے ہیں ان کو کون صاف کرے گا سالہ سال لگ جائیں گے معاشر کو اس کے اندر اس طرح زہر گھولا ہے اور پھر فورن پالیجی کے حوالے سے اتنے غیر محتاط اور میں سمیتا ہوں کہ غیر سنجیدگی سے بیانات دے رہے ہیں جس سے کہ ہماری جو رہتی بچتی ساختی اس کو بھی بینونی ممالک میں تباہ کر رہے ہیں عمران خان سامنے آؤ اچھے ہتکنڈے استعمال مت کرو شہباز شریف کا چیلنج کہا عمران خان گھٹیا سیاست کر رہے ہیں ہر قدم پر ان کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں معاشرے میں جو زہر گھلا ہے شہباز شریف نے کہا عمران خان فارن پالیسی سے متعلق غیر محتاط بیان دے رہے ہیں بیرون ممالک میں جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کو قربان کر کے سستی اور گھٹیا سیاست کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرنے دیں گے سپریم کورٹ نے آیاز صادق کیس میں وزیراعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشنر نادرہ کو بھی نوٹس آیاز صادق نے عدالت کو بتایا کہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد تمام الیکشن جیتا ہوں حلقے میں میرے خلاف جو تاثر دیا گیا وہ اصل مسئلہ ہے جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے کہ حتق عزت کا مسئلہ ہے تو الگ سے کیس دائر کریں آیاز صادق نے جواب دیا کہ حتق عزت کا کیس تو کئی سال سے چل رہا ہے چیف جسٹس نے جواب دیا کہ عمران خان کا موقف سن کر ہی فیصلہ کریں گے کیس جلد ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا آیاز صادق نے اینے ایک سو بائیس میں دوبارہ الیکشن کے خلاف اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکشن بیس اور ترمیمی آرڈینیس میں گرفتاری سے ایف آئی اے کو روک دیا وفاقی حکومت کا پیکا آرڈینیس پر تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا فیصلہ ایٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر آزم کو پیکا آرڈینیس سیکشن بیس پر آگاہ کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا چیف جسٹس آتھر منونالی ریمارکس دیئے اگر حد تک عزت کو فوجداری بنایا گیا تو سارے منتخب نمائندو اور ویلاغرز کو جیل جانا پڑے گا جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اس میں کوئی اچھی چیز بھی لکھی گئی ہوگی کتاب کے اس صفحے کو بھی بہت مصبت طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایٹرنی جنرل کی عدالت سے آرڈینیس موطل نہ کرنے کی استعداد وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے بزراء اور ارکان اسمبلی کی دھڑا دھڑ ملاقاتیں آشفہ ریاض سبتین خان اور محمد عبداللہ بڑائچ وزیراعلا سے ملے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا عثمان بزدار نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد لانے والوں کو دراصل خود پر ہی اعتماد نہیں آپوزیشن کو ایسا سرپرائز ملے گا کہ وہ یاد رکھے گی اب آپ ماضی میں ملک لوٹنے والوں کو جانتے ہیں ناؤمی دی آپوزیشن رہنماؤں کے چہروں سے جھلک رہی ہے ارکان کا ہر صورت میں حکومت کا ساتھ دینے کے عظم کا عیادہ حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر غور کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کی مشاورتی اجلاس آج بھی طلب وفاقی وزیر جوگیدہ جلال کی رہائش گاف پر دوپہر ایک بجے بیٹھک ہوگی وزیراعلا عبدالکدوس بزنجو اور آرہ کینے اسمبلی شریک ہوں گے عبدالکدوس بزنجو آج چیئمن سینٹ سے بھی ملیں گے صورتحال پر مشاورت ہوگی دو جلسوں میں عوام نے دیکھ لیا ہوش کس کے اڑے ہوئے ہیں حباس باغتہ کون ہے جس طرح عمران نیازی نے ایکٹنگ کی ایسے تو کوئی کومیڈین نہیں کرتا عمران خان کے موپر ٹیپ لگا دینی چاہیے حمزہ شہباس کے تنقیدی بار کہا عوام کے کان عمران خان کی تقریروں میں چور ڈاکو کے الفاظ سن سن کر پک گئے سیکیورٹی معاملات پر بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جاتی ہے یورپی یونین کو بھرے جلسے میں رگیتنا کون سی خارجہ پالیسی ہے یہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے حمزہ شہباس عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو کر رہے تھے منی لانڈرنگ کیس میں شہباس شریف کی وکیل کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کی مخالفت عدالت نے ایف آئی اے کو بیانات کی پاکیاں پر آمکنے کی اداد کرتی پرچی چیئرمن کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے آپوزیشن والے ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں آپوزیشن کو عبرتناک شکست ہوگی کرپشن بچانے کے لیے چوروں کا ٹولہ ایک بار پھر کٹھا ہو گیا ہے وفاقی وزیر مراد سعید کی گفتگو شبلی فراج نے کہا کہ وزیر آزم چھکے لگائیں گے اور چھکے چھوڑائیں گے بھی آپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پر نہیں اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستخط کیے بات کل سے ہو رہی ہے کہ جی تریسٹ اے کا جو نفاز ہے یا اس کے جو انوک کیا جا سکتا ہے ووٹنگ سے پہلے اس پر صرف ہسا جا سکتا ہے اس سے بڑا سنگین مزاک نہیں ہے تریسٹ اے جو ڈیفیکشن کلوز ہے صرف اس وقت لاغو ہوگی اس وقت آپریشنل ہوگی جب پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دے دیا جائے گا آرٹیکل تریسٹ اے کا اطلاق ووٹ سے پہلے نہیں ہو سکتا تریسٹ اے کی حکومتی تشریف پر صرف ہسا جا سکتا ہے ماہرے قانون سینیٹر آزم نظیر تارٹ کی گفتگو کہا حکومت کے پاس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے نمبرز پورے کرنے کے علاوہ کوئی قانونی آپشن نہیں حکومت اپنے نمبرز پورے کرے عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی آئی ایم ایف کی شرائط پر بجلی پچاندوے پیسے فی یونٹ تک مزید مہنگی ناپرا نے ویسلا وفاق کو بھیجوا دیا وفاقی حکومت نوٹیفکیشن جاری کرے گی ناپرا دستاویس کے مطابق بجلی کے بنیادی تارف میں اور ستن تریپن پیسے اضافہ کیا گیا مختلف سیلز کے لیے بجلی آرٹ سے پچاندوے پیسے فی یونٹ تک مہنگی کی گئی ہے وفاق کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد اطلاق ہوگا کوئٹا کے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج طول پکڑ گیا منظور شدہ مطالبات کا نوٹیفکیشن ایک ماہ بعد بھی جاری نہ ہونے پر وائی ٹی اے سراپا احتجاج سڑک پر او پی ٹی لگا لی نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان جنئر اسادزہ بھی سڑکوں پر کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوئے ہفتہ گزر گیا مگر نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا یہی صورتحال رہی تو سخت رد عمل دیں گے صدر مملکت ڈاکٹر آر ای فلوی کی لاہور آمد فورٹریس سٹیڈیم میں نیشنل ہارس اینڈ کیڈل شو کا افتتح کیا وزیراعلا پنجاب نے صدر کا استقبال کیا ہارس اینڈ کیڈل شو آرنی بینڈ روایتی رکس صبحی کھلاڑیوں کا مارچ لائف سٹاک کی نمائشی بریڈ ہوگی اونٹوں اور گھوڑوں کا رکس نیزہ بازی ڈاک شو اور فری فال پیرا ٹروپنگ کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا شام کے اوقات